موسیقی لاپتہ ہونے والے نوجوان کی لاش بی آر بی نہر سے مل گئی پولیس کے مطابق انیس سالہ سامن مسیح سترہ جولائے کو کام کے سلسلے میں بھسین گاؤں گیا واپس گھر نہ آنے پر والد شہباز مسیح نے پولیس کو اطلاع کر دی بارٹاپور پولیس نے نوجوان کی اگواں کا مقدمہ درش کر رکھا ہے کس اشتہ روز اس کی لاش بی آر بی نہر سے مل گئی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر مردہ کھانا منتقل کر دی اور مختلف پہلوں پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں منڈی بہالدین کے قریبی گاؤں کٹھیالا شیخ خان کی ایک رہائشی محمد اشرف نے تصدیق کی ہے کہ ان کا بیٹا انڈیا کی ریاست راجستان میں پولیس کے حراست میں ہے جمعیرات گورہان احمد سے بات کر دی ہوئے محمد اشرف نے بتایا کہ میرا بیٹا محمد رزوان ایدھو ازا سے قبر گھر سے نکلا تھا اور پھر اس کی انڈیا میں گرفتاری کی خبر سامنے آئی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ انڈیا میں ہی ہے پاکستان سے وہ عید سے پہلے گیا تھا جمعیرات کو رات دس یا گیارہ بجے کے قریب منڈی بہالدین کے قریبی گاؤں کٹھیالا شیخ خان کے رہائشی محمد اشرف کے بقول رزوان نے اپنی والدہ کو اگاہ کیا تھا کہ وہ کہیں جار ہی ہیں تاہم یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ انڈیا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جانے سے پہلے بتا کر گیا تھا کہ اسے کسی دربار پر جانا ہے لیکن پاکستان کا بتایا تھا انڈیا کا نہیں محمد اشرف نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ مجھے چلے کے لیے ایک دربار پر جانا ہے واضح رہے کہ دو دن قبل انڈین پولیس نے راجستان مصر حدی چوکی ہندو مرکر کے قریب سے ایک سو بیس سالہ پاکستانی شہری کو گرفتار کیا تھا اس گرفتاری کے حوالے سے انڈین پولیس افسر آنند شہرمانی میڈیا کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ گرفتار ہونے والے شخص کے سفری بیک سے گیارہ انڈھ کی چھوڑی مذہبی کتابیں کپڑے اور کھراک برامت ہوئی تھیں خیال رہ کے محمد رزوان نے لاہور میں شاہی قیلے کے باہر نصب مہاراجہ رنجیت سن کے مجلس میں کو گراہ دیا تھا لاہور پولیس نے انہیں گرفتار کر کے مقدمہ درش کیا تھا تاہم بعد ازا انہیں زمان پر رہا کر دیا گیا تھا میمبر سندھ کونسل ناصر رحیم لوڈھی پی ایس پچانوی یو سی آرٹ میں بلدیاتی الیکشن کمپین کے حوالے سے پہنچے تو ان کے ہمرا نامزد چیئرمن یو سی آرٹ احمد رزا اور پیپلز پارٹی کے دیگر اہدیدار بھی موجود تھے اس موقع پر میمبر سندھ کونسل ناصر رحیم لوڈھی نے اپنے بیان میں کہا کہ اپنے بورٹ سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرے تاکہ لوگوں کے مسائل لوگوں کی دہلیز پر حل کیے جائیں اسی موقع پر انہوں نے ایک سیوریش لائن جس کا گندہ پانی پینے والے پانی کی لائن میں مکس ہو رہا تھا اور ان دونوں لائنوں کو الگ الگ کرنے کی کام کا بھی جائزہ لیا تاکہ گڑر کا گندہ پانی پینے والے لائن میں مکس نہ ہو اور لوگوں کو ساف ستھرا پانی میں اثر آئے اس موقع پر انہوں نے یو سی کے دوسرے وارڈ کا بھی دورہ کیا اور لوگوں میں گھل مل گئے اور ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے نام زج چیئرمن یو سی آٹ احمد رزا سے اپنے دعون کی یقین دہانی کرائی اور ہر موقع پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ میری اپنے لوگ ہیں اور ان کے مسائل میری مسائل ہیں ہم مل کر ان تمام مسائل کو حل کریں گے نئے ایس پی ٹرافک ہیدراباد سے ہیدراباد ہندو کونسل پاکستان کے وفت سے ملاقات ایس پی ٹرافک ہیدراباد حاجی مختیار سلنگی سے ان کے دفتر میں ہیدراباد ہندو کونسل پاکستان کے وفت نے ہیدراباد کے ٹرافک نظام کو مزید بہتر کرنے کے مطلق مکی محیش جنگ چیئرمن ہیدراباد ہندو کونسل پاکستان کی قیادت نے ہیدراباد ہندو کونسل پاکستان کے تمام عراقین نے ملاقات کی برادری سے تعلق رکھنے والے ایڈوائزر عزیز ساروان، کچھ برادری سے تعلق رکھنے والے ایڈوائزر شیوہ رام اور 59 برادری سے تعلق رکھنے والے ایڈوائزر سمیت ملاقات میں ہیڈراباد کی ٹرافک نظام کو مزید بہتر کرنے اور ہیڈراباد کی بیشتر شہراؤں پر ٹرافک وارڈن کے دوران ڈیوٹی گریب عوام سے بچ سلوکی ناکی پر بلاوجہ گریب لوگوں کی چلان کاٹنے سمیت دیگر مسائل پر تباد بلا خیال کیا وقت کی طرف سے نئے ایس پی ٹرافک ہیڈراباد سے ٹرافک نظام کو بہتر کرنے اور ہیڈو کمیونٹی کا سندھ پولیس کے ساتھ بھرپور اعتماد کا اصحار کیا گیا ایس پی ٹرافک خاج مختیار سلنگی کو ہیڈراباد ہیڈو کونسل پاکستان کی جیرمن مکہ میں ہیڈشن نے اور تمام عراقین کی طرف سے ثقافت اچھرک کا توقع پیش کیا مسیحی قوم میں سیاسی شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا کراچی میں بلدیاتی انتقابات ہونے جا رہی ہے جہاں مسیحیوں نے اپنا پینل بنا کر تمام سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دینے کا سوچا تو